حمیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کا فصل آباد میں پولس پر زبردستی دکانیں کھلوانے کا الزام تاہا حکومت تاجر دوست کے نام سے دشمن سکیمز متعارف کروا رہی ہے یقین ہے تاجر جھان سے میں نہیں آئیں گے یا ہمارے راستے بند کریں گے تو حکومت گرانے کی موہم شروع کر دیں گے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے بھی رابطیں ہیں اس جدوجہوت کو مزید آ کے بڑھائیں گے اور آج کی ہر تال میں حکومت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں گے تاجروں کی مشاورت سے آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان بھی کریں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پریشر کو انشاءاللہ ہم بڑھائیں گے اگلی کال کے لیے وسیطر مشاورت کریں گے اور ہر صورت میں بجلی کی قیمت کو کم کرنا ہوگا اور جب ہم آئی پی پیز کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس حکمران طبقے کے بھی قریب ترین لوگ خاندان کے لوگ ان کے من پسند چند سنتکار جو سنتکاروں کے نام پر بھی دھبا بن جاتے ہیں ان کو نوازنے کے لیے یہ دھندا کیا گیا ہے اور ہم تو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو احسان کر رہے ہیں آپ چودہ روپے دو مہینے کے لیے کم کرنے کا یہ تو آپ صرف اپنی جو خاندان کی آئی پی پی ہیں اور آپ کے پسندیدہ ترین جو سنتکار ہیں جن کے ساتھ مل کر آپ سے قوم کے اوپر یعذاب مسلط کیا ہے صرف ان کی آئی پی پیز ان کی اگر کیپیسٹی پیمنٹ آپ قومی خزانے میں جو ہے وہ جمع کرانا شروع کر دیں اور قومی خزانے سے وہ نہ جائے اس سے نہ نکلے وہ تو اس کے نتیجے میں پورے پاکستان کی بجلی عادی ہو سکتی ہے